افغانستان کی جیت سے خوش ہیں آپ سبی کو کیا رکھتا ہے راشد خان بابر آزم اور روحی شرما میں بہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو ورلڈ کپ کے اتحاس میں آج کا دن بہت ہی خاص ہے افغانستان کی ٹیم بھارتی فینس کی ایک اور چہیتی ٹیم آج پاکستان کے سامنے اس قدر دہالی کہ پاکستان کی ٹیم بھیگی بلی بن گئی آپ کو بتا دے کہ جس پاکستان کی ٹیم نے وشکپ سے پہلے افغانستان کو شلنکہ میں بری طریقے سے روندہ تھا آج وہ افغانستان سے مو چھپاتی نظر آئی دوستو ایم ایچ دمبرم سٹیڈیم میں مقابلہ تھا بابر نے ٹاوس جیتا بلے بازی چنی اور ان کی بلے بازی میں شروعات تابردوڑ تھی شفیق کے 58 رن ہو بابر کے 74 رن ہو یا جاتے جاتے شاداب اور افتھکار کے 40-40 رن کیوں نہ ہو اس ٹیم نے 282 تو اچیو کر ہی لیے تھے اور اس میدان پر 283 کا ٹارگٹ دینا اپنے آپ میں بڑی بات تھی اور پاکستان کی طاقت تو ان کی گندبازی میں چھپی ہے ایسا انہی کا کہنا ہے نا لیکن آج افغانستان کی ٹیم لگ رہے کہ پوری تیاری پورا امبک کر کے آئی تھی تب ہی تو آج پاکستان کی ٹیم کی کمر توڑ کے رکھ دی افغانیوں نے دوستو بیس اوور تک تو افغانستان کی ٹیم کا کوئی وکیٹ ہی نہیں گرہ تھا گرباز نام کے اوپنر نے نو چوکے ایک چھکا جڑ کر پینسے ٹرن بنائی تھی ادھر زادران بھی ستاسی رن کی پاری کھیل کر گئے دس چوکے لگا کر رحمت شاہ نے چوراسی گند میں ستر رن بنائی اور خود کپتان حجمت اللہ شاہیدی نے اٹھالیس رن کی ناباد پاری کھیل کر ویننگ رنس لگا کر اپنی ٹیم کو پورے آٹھ وکیٹ کے انتر سے جتایا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ بھاری ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کی ٹیم کا سمرتن کرنے کے لیے بھارتی فینس اس میدان میں پہنچے تھے اور دوستو جیسے افغانستانی کپتان نے اپنی ٹیم کے لیے ویننگ رنس لگائے اور وہ جیت بھی گئے تب دوستو افغانستانی کھلاری روک نہیں پائے خود چاہے وہ دوستو راشد خان ہو چاہے وہ زادران ہو یا پھر رحمت شاہ اور کپتان حشمداللہ شاہیدی کیوں نہ ہو سب نے افغانستان کے ترنگے کے ساتھ بھارتی ترنگے کو لے کر میدان کے کئی چکر لگائے اور بھارت کا سممان گرتے ہوئے بھارتی فینس کا دھنیواد کیا جیت بھی انہیں سمرپت کر دی اور دوستو اپنے بیان میں بھی کچھ ایسا کہہ گئے انہا افغانستانی کپتان چاہیدی کہ سن کر آپ بھی بھاوک ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ آج پاکستان کو ہرانے کے بعد اس اتحاسک میدان میں انہوں نے کہا یہ جیت واقعی میں عدبود ہے اب وشکپ ہم جیتے نہ جیتے لیکن پاکستان سے جیتے ہیں تو یہ وشکپ جیتنے کے برابر ہی ہے ہمارے لیے دیکھیں ایک دشک بات پاکستان کی ٹیم بھارت آئی کھیلنے کے لیے اور ہم بھی وشکپ کا حصہ تھے نہ جانے ایسا دوبارہ کب ہوگا اور بھارت میں پاکستان کو ہرانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپلقدی ہے پاکستان کی ٹیم کو کس قدر بھارتی ٹیم نے ہرایا تھا یہ ہم نے انہی کھلاڑیوں سے سیکھا ان کے میچ کو بار بار دیکھا اور اپنی گلتیوں پر کام کر پاکستان کے سامنے جب خود کو پیش کیا تو ہم نے پایا کہ ہم بلے بازی سے آسانی سے جیت سکتے ہیں بس پھر کیا ہونا تھا رنس پر رن بناتے گئے اور پاکستان کو ہراتے چلے گئے لیکن سچ بتاؤں تو جیت کا اصلی کارن یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو بھارتی فینس آئے ہیں آفغانستان کا سمرتن کرنے کے لیے انہی کے پیار کے بل پر ہم پاکستان جیسی مجبور ٹیم کو ہرا پائیں ہیں ورنہ شاید یہ جیت ممکن ہو ہی نہیں پاتی سچ بتاؤں تو ایک وقت پر لگ رہا تھا کہ ہم آفغانستان میں ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں بھارتی فینس کا پیار ہمیں خوب ملا ہے اس ورلڈ کپ میں اور بھلے ہم جیت کر کچھ کمائیں نہ کمائیں لیکن فینس کا پیار خاص طور پر بھارتی فینس کا پیار ہمارے لیے سب کچھ ہے تو یہ جیت ان کو سمرپت ہے اور اس طریقے سے میدان میں ترنگا لے کر جو ہم نے سیلیبریشن کیا ہے اس سے ہم کیول یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھارتی فینس سے کتنا پیار کرتے ہیں اور یہ جیت کیول انہی کے لیے ہے دوستو حضمت اللہ شاہدی کے یہ شبت واقعی میں دل جیتنے والے ہیں اور ان کا یہ جیسٹر تو دیکھئے کہ بھارتی ترنگے کو اکوانی جھنڈے کے ساتھ رکھ انہوں نے ایسا سیلیبریشن کیا لیکن آپ اس سیلیبریشن کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو اس ہار کے بعد نا پاکستانی کیپٹن بابر آزم پوری دنیا میں ٹرول ہو رہے ہیں وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں لیکن بھاوک ہو کر ورلڈ کپ سے جاتے جاتے اس کپٹان نے کیا کہہ دیا چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو بابر آزم نے اتنی بڑی ہار پر کہا آج واقعی میں شبد کم پڑ رہے ہیں ہم افغانستان کی ٹیم سے ہارے ہیں اور یہ سب کچھ درشاہ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی پرلے بازی اور گندبازی میں کتنا دم ہے افغانستان کی ٹیم سے ہارنا مطلب ہم ڈیزرف ہی نہیں کرتے سب ورلڈ کپ میں ہونا یقیناً طور پر افغانی ٹیم بہت اچھا کھیلی وہ جیتنا ڈیزرف کرتے ہیں اور آج جیتے بھی لیکن ہماری ٹیم نہ تو ہم ایک اچھا بڑا سکور بنا پائے اور نہ ہی اسے بنانے کے بعد ڈیفنڈ کر پائے ہم اب اس ورلڈ کپ میں شاید آگے کھیلتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے اپنے دیش کے عوام سے کیول مافی مانگ سکتا ہوں ہم نے واقعی میں اس پورے ورلڈ کپ میں بہت گھٹیا پردیشن کیا شاید یہ ہماری وفومنس تھی ہی نہیں جو ہم دنیا کے ویبن دیشوں میں دیتے ہیں بس پریشر بنتا چلا گیا اور ہر ایک میچ میں ہم ہارتے چلے گئے ایسا ہی کچھ آج بھی ہوا سر جھگا کر پاکستانیوں سے مافی مانگوں گا کہ اس بار کے ورلڈ کپ سے تم لگ بگ باہر ہونے جا رہی ہیں لیکن آگے موقع ملا تو ضرور اچھا پردیشن کریں گے اور شکریہ دا کرتا ہوں بھارتی فیکلٹیز کا بھارتی فینس کا بھارتی کھلاڑیوں کا جو ہمیشہ اپنی مہانتہ دکھاتے ہیں ہمیں ساحس دیتے ہیں آگے بڑھنے کا لیکن یہ ہار میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا دوستو بابر آزم ہار کے بعد ٹوٹ گئے ہیں اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ دنیا کی نمبر ون ٹیم کے نمبر ون کھلاڑی ہاریں گے ورلڈ کپ سے باہر ہوں گے تو ایسے ہی بیان دیں گے نہ لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بابر اور روحی شرما میں بہتر کھلاڑی اور کیپٹن کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے دوستو جیت کے بعد راشد خان نے اپنے جشن میر فان پتھان کے سامنے کچھ ایسے کہہ دیا نا بھارت ماتا کے لیے کہ سن کر شاید آپ بھی ان کے فین ہو جائیں گے راشد خان کے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے راشد خان ہاردک پانڈیا اور بابر آزم میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ایم اے جدمرم سٹیڈیم چننی کا وہ میدان جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس میدان میں کچھ ایسا کر دکھایا افغانستان کی ٹیم نے جو پڑے سے بڑے دکج ٹیمیں نہ کر پائیں ورلڈ کپ دوزر تیس کا بائیسو مقابلہ پاکستان اور افغانستان کی ٹیم کے پیچھ میں دوستو اسی میدان پر کھیلا گیا جیت تو دونوں ٹیموں کو چاہیے تھی اور پاکستان کی بیک ٹو بیک ہار انہیں ورلڈ کپ سے باہر کرانے کے لیے کافی تھی حالانکہ دوستو اس میدان میں ٹاوس جیتا پاکستان کے ہی کپتان بابر آزم نے اور ٹاوس جیت کر انہوں نے بلے بازی چنی بلے بازی میں دوستو شروعات بھی ان کی اچھی تھی دس آور تو کوئی وکٹ نہیں گر پایا لیکن شفیق اٹھاون رن پر تھے اور جیسے امام ملک سترہ پر آؤٹ ہوئے تو بابر نے آکے اننکس کو سمال لیا تھا ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے باوجود دوستو بابر کے بلے سے پورے چوہتر رن نکلے لیکن افسوس اور کوئی کچھ خاص نہیں کر پایا دوستو آپ کو بتا دے کہ شاداب خان اور افتیکار احمد کے چالیس چالیس رن اس ٹیم کو اٹھا کر دوستو بیاسی تک ضرور لے گئے اور یہ اس میدان کے حساب سے ایک سفیشن لکشے بھی ہے لیکن ہر لکشے چیزے بل ہوتا ہے اور ایسا ہی یہ بھی تھا دوستو آج افغانستان کی ٹیم نے اس ناممکن مقابلے کو ممکن بنا کر رکھ دیا اور ایسی بلے باسی کرینہ جو سپنے میں بھی پاکستان کی ٹیم سوچ کر نہیں آئی ہوگی افغانستان کی ٹیم کی طرف سے دوستو پاکستان کا دس اوفر تو کوئی وکٹ نہیں گرا تھا لیکن افغانی ٹیم کا پائیسویں اوفر میں جا کر ایک وکٹ گرا اور تب تک نہ گرباز پیسٹ رن بنا چکے تھے زادرن ستاسی رن بنا گئے تھے دس چوک کے جڑ کر اور رحمت شاہ و حزمداللہ شاہیدی اب میدان پر ٹیم کو جتانے کے لئے تینات تھے دوستو پورے پندرہ اوفر بچے ہوئے تھے یعنی کہ لگ بگ سو کے آس پاس گئے تھے اور جیتنے کے لئے ماتر بانوے رن چاہیے تھے جس کے بعد راشد گھان کی گائیڈنس کے اندر اس ٹیم کو بہت زیادہ مدد ملی اور بڑی آسانی سے افغانی ٹیم نے نا جانے کتنے بڑے وگٹ کے انتر سے پاکستان کو ہرا کر آلماسٹ ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہے لیکن دوستو افغانستان کی ٹیم نے جیسے ہی پاکستان کو ہرایا نا تو پورا میدان افغانستان اور بھارت کی دوستے کے نعرے لگانے لگا اور اس پر دوستو جیت کے بعد جو کہا ہے راشد خان نے بھارت کا بدلہ پورا کرنے پر وہ آپ کو سننا چاہیے آپ کو بتایا دوستو کہ پاکستان کی ٹیم کو ہرا کر راشد خان نے بھارت کے لیے بھارتی فینس کے لیے کہا پہلے ہی ہم نے اتحاس میں کتنے مقابلے کیوں نہ جیتے ہوں لیکن پاکستان کو بھارت میں ہرانے کا ریکارڈ اور مزہ اپنے آپ میں ہی کچھ اور ہے ہم شلنکہ میں پاکستان سے بری طریقے سے ہارے تھے اس کا بدلہ تو لینا ہی تھا اور کھلاڑیوں کی رنڈی تھی تیار تھی دیکھیں ہم آئی پیل کھیلتی ہیں تو انوباف تو ہے ہی ساتھ دی ساتھ پاکستان سے جب ہم ہارے تھے نا شلنکہ میں ورلڈ کپ سے پہلے ہمیں اس بات کا گیات ہو گیا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کی کمزوریاں کیا ہیں بس ان پر کام کیا میدان میں اترے ایک اچھا خاصا ٹوٹل ملا لیکن اسے چیز کرتے وقت واقعی میں ہمارے بلے بازوں کی شروعات اچھی تھی میں دینا چاہوں گا ان پیارے بھارتی فینس کو جو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں سمرتن دینے کے لیے اس میدان میں موجود ہیں ان فیکٹ کیول اس میدان میں نہیں ہم جس بھی میدان میں کھیلتے ہیں نا بھارتی فینس ضرور ملتے ہیں افغانی ٹیم کا سمرتن کرنے کے لیے وہ یہی تو پیار ہے بھارت میں کھیلنے کا اور بھارتی کرکٹ ٹیم کا بھی بطلہ سالوں کا فرصے پورا ہو ہی گیا اور بھارتی ٹیم بھی میں جانتا ہوں بہت خوش ہوگی پاکستان کی اظہار سے افغانیستان کی ٹیم کے لیے سیلیبریشن کرنے کا موقع ہے اور بوری امید ہے کہ آگے بھی اگر پاکستان سامنا ہوا نہ تو ضرور ہڑ رائیں گے بھارت کے لیے اور دوستو اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ جیت کے بعد راشد خان جب ارفان پٹان سے ملنے پہنچے نہ تو کچھ ایسا کہہ گئے جاتے جاتے کہ سو کروڑ بھارتی ہے آج اس کھلالی کے واقعی میں فین ہو چکے ہیں دوستو ارفان کے پاس پہنچ کر راشد خان نے کہا اس جیت کو شبدوں میں ڈیفائن کرنا بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان کی ٹیم ایک بڑی ٹیم ہے اور ان کو ہرانے کے لیے ہماری کیول ایک نڈ نیتی تھی کیول میدان میں اچھا پرفارم کرنا ہے اور کیول افغانستان کے لیے نہیں بلکہ بھارت کے لیے بھی جیتنا ہے میدان کا محولی کچھ اور تھا بھارتی ہے فینس کا ساتھ ملا اور افغانی فینس کا بھی اور جیسے ہمارے سبھی کھلالیوں کو لگا کہ پاکستان کی ٹیم اپ پریشر لے رہی ہے ہم مقابلیں پکڑ بناتے چلے گئے اور اسے جیت بھی گئے یقین انطور پر یہ جیت جتنی زیادہ افغانستان کی اہنا اس سے کئی گناہ زیادہ تو یہ بھارتی ہے فینس اور بھارتی کھلالیوں کو سمرپت ہے دوستو اتنا نئی راشد خان تو ناستے گاتے بھی نظر آئے تھے اور جاتے جاتے وہ چھکے سے مائک میں یہ بھی کہہ گئے کہ پھارت ماتا کی چائے اور چائے شری رام ویسے آپ کو بتا دے کہ جب حال فلحال میں آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا تھا نا اور آسٹریلیا کی ٹیم جیتی تھی تب بھی کچھ اسی طریقے سجیشن منایا گیا تھا اور راشد خان کے یہ شبت تو واقعی میں دل جیتنے والے ہیں لیکن آپ سبھی راشد خان اور بابر آزم میں سے کسے بہتر مانتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو افغانستان کی ٹیم سے ہار کر ورلڈ کپ سے پہار ہی ہو چکی ہے پاکستان کی ٹیم لیکن افغانستان کی ٹیم سے ہار کر بھی اب دوستو بابر آزم بری طریقے سے بھابک تو ہو ہی گئے لیکن بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے بھارت فینس کے لیے کچھ ایسا کہہ گئے کہ سن کر شاید آپ بھی دنگ رہ جائیں گے بابر آزم نے اپنے بیان میں کیا کہا ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھائی بابر آزم اور روحید شرما اور ورات کولی میں ایک بہتر کھلاڑی ایک بہتر بیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا